تو اس قسم کے لوگ جوتے ہیں وہ بھی اس موقع پر ان چیزوں کو ہوا دینی کو ہی کرتے ہیں اور یہ جاہل لوگ جوتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ کیا دین میں اس کی سزا بھی مختص کی گئی ہے؟ بلکل میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بنیازی طور پر جو بندہ بھی فساد فیل ارد کا مرتقی بہتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے حکامات بلکل واضح ہیں یا اسے قتل کر دیا جائے یا اسے سلیب دے دی جائے یا اس کو جلا بطنگی کو پرمادہ کر دیا جائے یا اس کے ہاتھ پاؤں کار دیا جائیں یہ شیطی جدا ہے جو انہوں نے زمین کے اوپر فساد پھلایا اور اکل اور ارینہ کا واقعہ بلکل واضح ہے جب چرواہوں نے اس حوالے سے جو غیر انسانی اقدامات کیے اور بقاعدہ طور کے اوپر جو چرواہوں کا مال لے کے جو تھے وہ لوگ جو دھوڑ گئے جن کو بقاعدہ طور مدینہ طیبہ کے انوائرمنٹ کے اندر ایک پناہ دی گئی تھی تو اس موقع پر انہوں نے بڑا شدید قسم کا انتقام لیا گیا ان کے بقاعدہ طور پر ان کی آنکھوں کے اندر بھی سلائیاں پھیر دی گئی تھی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو ایک بقاعدہ طور پر ایک ایک اگزمپلری قسم پنشمنٹ دینا یہ بات بھی بڑی ضروری ہوتی ہے جان کا بدلہ جان یا فساد فیل اردھ کے مرتقبین کا کڑا احتساب کرنا یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے میں نے اس والے ٹویٹ بھی کی ہے کہ جہاں پر حرمت قرآن مجید کے مجرم جو ہے کاؤنٹیبل ہیں لاہ کے سامنے وہاں پر وہ لوگ بڑی شدت کے ساتھ کاؤنٹیبل ہیں جنہوں نے ان کی عملات کو یا ان کی جانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی کی ہے اسلام کا پیغام جو ہے اس کے اندر مساوات بنی آدم کا حیال رکھا گیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہم نجات کا راستہ فلا کا راستہ اسلام ہی کو سمجھتے ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے دنیا کے ٹرمز کا تو اس کے اندر جو ان کو فنڈامنٹل رائیڈ جو ہمارے دین نے دیئے ہیں یا ہمارے آئین اور ہمارے مدب نے دیئے ہیں ان کو وائلیڈ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں علامہ ابتصام اللہ زہیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بھی ایسے ہی غیر مطمئن ہیں علماء کے کردار سے جو اب تک انہوں نے نبھایا علاوہ صاحب دیکھیں یہ اصل واضح ہے کہ میں اتا ہوں کہ بیعت میں کنفیوزن پائی جا رہی ہے جو انہوں نے اسے پہلے جو آرگومنٹس دیئے ہیں ان کا کرنٹ واقعہ کا اپنے تعلق نہیں ہے ایک واقعہ جس میں انانومیٹی پائی جاتی ہے ایک واقعہ جس کے اندر ابھی جو ہے مجرم کا تعیون کرنا ممکن نہیں ہے وہاں پر جو ہے میس کے دری جسٹس کرنے کی کوئی کرنا بالکل دیادتی کی بات ہے لیکن جہاں تک تعلق عادی علم دین شہید نے جس طور میں کام کیا کیا بلیس فیملی لاؤد مجود تھے ان کے پاس کون سا راستہ جس کے دری ہے وہ رنیلہ رسول لکھنے والے خبیص انسان کو جو ہے یا شاعت میں رسول کو انجام تک نہ پنچتے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر آپ سلمان تاثیر کی بات بھی کرتے ہیں تو سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ کئی ایسے بیانات تھے جو غیر دی میں درنہ بھی تھے لیکن ایک اور کام کرتے ہیں یہ وہ نفسیات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا یہ وہ نفسیات ہے اسلام علیکم آپ اس ویڈیو میں بہت آسانی سن سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ابتسام الہی کھلے الفاظ میں سانہہ جرامالہ کی مضمت کر رہے ہیں اور جو لوگ ایسے فساد برپا کرتے ہیں ان کے لئے فساد فیل ارز کی سزا بھی بتا رہے ہیں جو کہ سزائے موت ہاتھ پاؤں کاٹنا یا ملک بدری ہے اب ان سزاؤں سے بڑی اور کونسی سزا ہو سکتی ہے جو حسن علیہ صاحب سننا چاہتے ہیں یہاں حسن علیہ صاحب خود سے ہی ایک کانٹروورسی کرنا چاہ رہے ہیں اور علماء کرام سے اپنی نفرت کو پورے جوش اور جذبے سے ظاہر کر رہے ہیں یہاں پر ایک بات بہت قابل گور ہے کہ آپ ہر قسم کے کیس کے لئے ایک ہی رول اپلائے نہیں کر سکتے جہاں مجرموں کا پتہ ہو اور جرم ثابت ہو وہاں مختلف قانون عمل میں آتا ہے ممتاز قادری اور غازی علم الدین شہید کے کیس سے ریلیٹڈ ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے ہم ایک بات کریں گے